ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بے انتہا فیوزات عطا فرمائے گا چونکہ ہم سارے کے سارے مسلمان سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت عقیدت رکھتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو مومن اور منافق کے درمیان کا سوٹی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کوئی مومن ایسا نہیں جو آپ سے محبت نہ کرے اور کوئی منافق ایسا نہیں جو آپ سے بغض نہ رکھے مومن شیر خدا علی المرتضی حیدر کررار کررم اللہ وجہہ سے عقیدت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور منافق آپ سے بغض رکھتا ہے دل مومن کا ہو اور علی کی محبت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اور دل منافق کا ہو اور علی کی محبت ہو یہ ہو نہیں سکتا تو جس دل کے اندر علی المرتضی کی محبت ہوتی ہے وہ دل خوش قسمت ہوتا ہے وہ دل شان والا ہوتا ہے اس لیے فرمایا میرا یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا میری زبان پہ علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا تجھے علی سے نہیں محبت نہیں محبت سزا تو ہے نا تو علی المرتضی سے محبت تو یہ ایمان کا آلہ درجہ ہے اور قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا حصہ وظیفے کی شکل میں پڑے گا اسے حیدری صفات ملیں گی اسے علوی صفات ملیں گی اسے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی صفات مل جائیں گی اب آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو آپ کے مرد عورتوں کو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی صفات ملیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان والی آدات ملیں کردار ملے گفتار ملے تو آپ اس عمل کو اختیار کریں آپ کے گھر میں محبتِ علی والے ہوں گے آپ کے گھر میں محبتِ علی والے پیدا ہوں گے اور گھر میں برکتیں آئیں گی عبادات آئے گی دینداری آئے گی بے دینی ختم ہوگی قرآن سنت کی پابندی ہوگی اور قرآن سنت پر عمل کرنے والے پیدا ہوں گے اللہ نے فرمایا سورہ فتح کی آخری آیت کا حصہ شانِ علی یا کل صحابہ بھی بیان ہوئی فرمایا تراہم رکعن سجدہ کہ آپ ان کو دیکھیں گے ان کی شان یہ ہے صحابہ کی یہ مولا علی کی کہ یہ کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدہ میں یعنی ہر وقت عبادت میں یہ صحابہ کی شان ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے آثار پتا چلتے ہیں محراب پڑے ہوئے ہیں تو جو آدمی رات کے پہر تین سو تیرہ بار یہ سورہ فتح کی آخری آیت کا حصہ تراہم رکعن سجدہ تراہم رکعن سجدہ پڑھ کے دعا کرے گا اول اخد یعنی عربہ درودِ ابراہیمی پڑھ لے اللہ اس کو عبادت میں مزے عطا فرمائے گا نماز کا پابند بنائے گا قرآن کا پابند بنائے گا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت والا بنائے گا اہلِ بیعت سے محبت والا بنائے گا اور اس کے گھرانے میں دینداری پیدا ہوگی اور آپ کا بچہ یا کوئی بھی بگڑ چکا ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو اس دن پلا دیں اور دعا اس کے لئے کریں اللہ اسے راہ راست پہ لائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين